پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت فرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہِ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور جو کتاب ہم مل کر پڑھ رہے ہیں آج کل اس کا نام ہے مغربی تمدن کی ایک جھلک مصنف ہے سید مشتبہ مصوی لاری اور مترجم ہے مولانا روشن علی نجفی اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے ہمارا ریڈنگ کا پارٹ نمبر نائن اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ والیوم ٹو یعنی کہ حصہ دوم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور کتاب کے صفحہ نمبر دو سو گیارہ پہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں اور یہاں پر اس کا عنوان ہے جہادِ اسلامی کی علت آئیے پڑھتے ہیں مشرکوں کے خلاف اسلامی جہاد نہ تو کسی مادی غرص مثلا ملک گیری وسط تلبی سے تھا اور نہ کسی استعماری مقصد منابع اقتصادی پر تسلط کے پیش نظر تھا اس سلسلے میں اسلام کا نظریہ یہ تمام مکاتیب فکر سے جدا ہے اسلام نے چونکہ ابتداہی سے بہت معقول طریقے سے مغروروں ستمگروں کی مخالفت شروع کر دی تھی لہٰذا مخالف قوتیں متحد ہو کر اس نئے مذہب کی نشر و اشاعت میں روڑے اٹکانے لگی اور اس سلسلے میں تمام امکانی صورتوں اور مادی قوتوں کو اسلام کے خلاف استعمال کرنے لگی انتہا یہ ہے کہ اگر کوئی اس نئے مذہب کو قبول کر لیتا تھا تو مخالفین بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو شکنجے میں قصد دیتے تھے قریش نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکارٹ کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تین سال تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مخصوصین میم خی سعاد واؤ سعاد یہ نون اپنے مخصوصین کے ساتھ ایک پہاڑ میں زندگی بسر کرنی پڑی اور ناقابل بیان تکالیف برداشت کرنی پڑی حد یہ ہے کہ کبھی کبھی تو یہ لوگ قوت لا یموت لا ملف یہ ممیم واؤتے سے بھی محروم رہ جاتے تھے حد یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں قیام کیا اور مشرکوں کے مقابلے میں ایک مضبوط طاقت اکٹا کر لی تب بھی مشرکین آرام سے نہیں بیٹھنے دے رہے تھے برابر مسلمانوں کو زد و کوب کرنا ان پر حملے کرنا انہوں نے اپنا شعار بنا لیا تب کہیں جا کر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اب تم دفاع کرو کیونکہ تم میں اب دفاع کرنے کی صلاحیت ہو گئی ہے پیش اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ تر غزوات دفاع قسم کے تھے جب کوئی فوجی جب کوئی فوج مسلمانوں کی سرکوبی اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے چلتی تھی تب مسلمان اس کا مقابلہ کرتے تھے جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مخالفین پر تیار ہو کر حملے کرنے سے پہلے حملہ کر دیا جائے اور ان کو ابتدا ہی میں ناکارہ کر دیا جائے چنانچہ ان آیات میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سورہ حج آیت نمبر تھرٹی سے فورٹی تک یا تھرٹی اور فورٹی لکھا ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کو دفاع کی اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ یہ لوگ ستائے ہوئے ہیں اور خدا ان کی مدد کرنے پر قادر ہے یہ بیچارے بلا کسی جرم کے اپنے شہروں سے نکالے گئے ہیں ان کا جرم صرف یہ تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار خدا ہے سورہ حج آیت تھرٹی فورٹی آگے چلتے ہیں جو لوگ تم سے جنگ کریں تم بھی خدا تم بھی راہ خدا میں ان سے جنگ کرو لیکن حد سے ہرگز تجاوز نہ کرنا یہ سورہ بخرہ کی آیت نوہ نائنٹی کا یہ ترجمہ تھا آگے چلتے ہیں چونکہ اسلام تمام دنیا بشریت کے لیے آیا ہے اور ہر بشر کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اس لیے اپنے کو جغرافیائی حدود میں رکھ کر کسی مخصوص جگہ میں محصور نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا تو نظریہ یہ ہے کہ شرک و روحی آلودگی کے چنگل سے دنیا کو ساری دنیا کو نجات عطا کرے اور ساری کائنات میں کلمہ حق کو پہنچائے اصولاً ہر نظام پر جو پرانی رسموں اور مذاہب کو ختم کر کے ان کی جگہ نیا نظام جاری کرنا چاہتا ہے وہ بغیر جنگ و جدال کے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا کرتا دنیا کا کوئی بھی انقلاب بغیر جنگ کے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا ان کی شہادت تاریخ دے سکتی ہے فرانس کا انقلاب ہو یا ہندوستان کا امریکہ کی نہزت استقلال نون ہے زوادت نہزت استقلال کی مانگ ہو یا نظام کونہ کو ختم کرنے کے لیے روسی انقلاب ہو بہرحال جنگ کے بغیر کامیاب نہیں ہوا اسی طرح چونکہ اسلام کا مقصد بد کرداری افکار فاسدہ کو ختم کرنا تھا اس لیے خواہ مخواہ اس کو ان لوگوں سے جنگ کرنا تھا جو معاشرے کا استحصال کر رہے تھے سود خوری قتل غارت جیسے بد پوری دنیا کے لیے اسلاحی قانون لے کر آیا ہو اس کی نشر و اشاد صرف تحریر و تقریر کے ذریعے ناممکن ہے تحریر و تقریر چاہے کتنی ہی معصر ہو مگر وہ ایسے معاشرے کو خلق نہیں کر سکتی جو جملہ برائیوں سے پاک ہو کیونکہ کچھ لوگ اپنے آدات و رسوم کے اتنے سختی سے پابند ہوتے ہیں کہ کوئی منطقی دلیل ان کو ان کے عقیدے سے ہٹا ہی نہیں سکتی اس کو صرف طاقت و قوت کے زور سے ان خرافات سے روکا جا سکتا ہے اور بس اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرکار دوالم نے فرمایا کہ نیکی اور قدرت و شمشیر کے زیر سایہ ہے اور کچھ لوگ بغیر طاقت حق بات نہیں مانا کرتے حوالہ ہے بسائل کتاب جہاد باب نمبر ایک باب نمبر ون چلیے مزید آگے کی طرف چلتے ہیں لکھا ہے ذرا سوچئے کہ اگر مخالف منظم طاقتیں حق اور دین نیلہی کو پھلنے پھولنے سے روکنے لگے تو کیا طاقت کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہو سکتا ہے جب لوگوں سے آزادی فکر چین لی گئی ہو صحیح راستے کا انتخاب ناممکن ہو گیا ہو تب جنگ اور لشکر کے استعمال کی اجازت دی گئی اور ظالم اور اسلام ریبے و منفی عوامل ختم ہو سکے اور انسانی معاشرہ باقصد و ارادہ فکری قضاء آزادی میں زندگی کا صحیح راستہ انتخاب کر سکے کیونکہ اس کے علاوہ ہر قسم کی اصلاحی کوششوں کو ابتداہی سے ختم کر دیا جاتا تھا آئیے اگلے صفحے کی جانے پیش لکھا ہے اسلام نے جس جنگ کا آغاز کیا ہے وہ درحقیقت بشریت کی جنگ ہے جنگ آزادی ہے بشریت کی اقل کی خرافات کی جگڑ بند اوہام سے آزادی کی جنگ ہے یہ جنگ ہوا و حوث سے دور ظلم و ستم سے الگ مادی امور سے بنیاز جنگ ہے روح زمین پر قدر و قیمت بڑھانے کے لیے اور بشریت کے لیے عدالت عزت و سربلندی حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے اسلام تمام لوگوں کے فائدے کے لیے جنگ کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ غیر عمومی این سے ہے غیر عمومی کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے ایک آسمانی کرے اور استعمار فکری کی قید سے بشریت کو آزاد کرائے تاکہ نو مولود اسلامی معاشرے کی آزاد فضا میں سانس لے کر اپنی حفاظت کر سکے اور ہمیشہ رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن رہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ملاحظہ فرمائیے تمہارے بچے مرد عورتے جو مکہ میں اسیر ظلم ہیں جو ہی کہتے ہیں کہ پالنے والے ہم کو ظالموں سے نجات دے اور اپنی طرف سے مددگار بھیج دے ان کی رہائی کے لیے تم راہ خدا میں کیوں نہیں جات کرتے ہو حوالہ نوٹ کیجئے سورہ نساء آیت سیونٹی فور پھر لکھا ہے کہ دنیا کی نظر میں جنگ کا مفہوم قتل کرنا گرفتار کرنا دشمن کو نابود کرنا دشمن کے ساتھ بے رحمی شقاوت کرنا وغیرہ وغیرہ ہے لیکن اسلام کے نزدیک جنگ کا مفہوم ہی الگ ہے اسلام کہتا ہے کہ ظلم و ستم تباہی و بربادی کو روکنا حق و صداقت کو زندہ کرنا مختصرا گمراہی کا ختم کرنا اور فضیلت و عدالت کو نشر کرنے کا نام جنگ ہے اسلام کی بنیادی دعوت یہ ہے کہ لوگ خدا کے تمام باطل معبودوں کی عبادت چھوڑ کر دین اور لوگوں کے دل و دماغ پر خدای قانون کے علاوہ کسی اور قانون کی حکومت نہ ہو کیونکہ اس سے زیادہ انحرافی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان لکڑی پتھر بے شعور موجود کے سامنے سربہ سجود ہو اسلام دستور ہی یہ ہے کہ جنگ سے پہلے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو واض و نصیحت کرو یہ دستور خود ہی مقصد کو واضح و روشن کر دیتا ہے جب اسلامی فوجیں ایران فتح کر رہی تھی تو ایرانی فوج کے سردار رستم فرخزاد فیرخ زی علیف دال نے اسلامی فوج کے سردار ساد وقاس سے گفتگو کی اس وقت اسلامی نمائندہ جہاد کے مقصد کو اس طرح بیان کرتا ہے ہمارے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو باطل خداوں کی پرستش سے روکیں اور حالت پر آمادہ کریں ہمارا مقصد یہ ہے کہ بندے بندوں کی بندگی چھوڑ دیں خدا کی بندگی اختیار کریں ہم چاہتے ہیں لوگ خیامت پر عقیدہ رکھیں ظلم و جور ختم کر اندل و انصاف کا دور دور قائم کریں تین دن تک مسلمانوں کے تین نمائندوں نے گفتگو کی اور ہر ایک نے ایک ہی بات کہی اور سب نے آخر میں کہا کہ اگر آپ ہماری بات مان لیں تو ہم یہی سے واپس چلے جائیں گے یہ رہا آپ کا ملک اور یہ رہے آپ یعنی کہ اسلام کا مقصد ملک گیری نہیں ہے پھر چلتے ہیں مزید اگلے پیرگراف کی جانب جنگ کی ابتداء ہرگز نہ کرو خدا کی قسم اگر تمہاری وجہ سے خدا ایک شخص کو ہدایت کرے تو پوری دنیا کی ملکیت سے تمہارے لئے بہتر ہے حوالہ ہے وسائل جل نمبر دو صفحہ نمبر فور ٹوئنٹی ون پھر لکھا ہے کہ اسلامی جنگوں کی بنیاد قرب خدا اور ابدی سعادت کے حصول پر استوار کی گئی ہے مسلمانوں کو ملک گیری کی اجازت ہرگز نہیں دی گئی اور نہ اس کی اجازت دی گئی ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنائیں اسی لئے صفحات تاریخ پر پھیلی ہوئی وہ جنگیں جن کا مقصد ملک گیری مطامہ میم تغلب رہا تیغین لام بے رہا ہو وہ اسلامی جنگ کہلانے کی مستحق نہیں ہے سامین یہاں پہ جو یہ جس کی میں نے کی تیغین لام بے اس کی ادائیگی شاید میں نے صحیح طرح نہ کی ہو آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس لئے میری غلطی کو در گزر کر جو آپ جانتے ہیں ویسے ہی پڑھئے گا پھر ہم آگئے ہیں پیج نمبر 216 پر مسلمان جنگ کو بطور عبادت بجا لاتا ہے مسلمان آلہ کلمہ بڑھئے آلہ کلمہ حق کی خاطر جنگ کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ جب ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا تو ہر قسم کا ظلم و ستم ختم ہو جائے گا افراد بشر میں کامل مساوات پیدا ہو جائے گی ایسے مقصد کو لے کر راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے قرآن میں ارشاد ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانن ڈٹ ڈٹ کر جہاد کرتے ہیں خدا ان کو دوست رکھتا ہے حوالہ ہے سورہ صف سوات سے ہے سورہ صف آیت نمبر ایک ون آیت نمبر ون پھر چلتے ہیں آگے اگر مجاہدین کی کوئی جماعت اپنی پرانی جاہلیت والی عادت کی بنا پر مال غنیمت کو مطمئے نظر بنا لیتی تھی تو اس کی شدت سے تردید اور سختی سے سرزنش کی جاتی تھی چنانچہ ارشاد ہے تم دنیا کی مال و دولت چاہتے ہو اور خدا تمہارے لیے آخرت کا خواہاں ہے حوالہ نوٹ کیجئے سورہ انفال آیت نمبر سکسٹی سیون پھر ہے یقیناً یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اس نے انسانی عدالت و شرافت کے لیے اتنی سئی و کوشش کی ڈاکٹر مجید خدوری خید آلواؤ رے چھوٹیے لکھتے ہیں کہ یہ بات ملہوز خاطر رکھنی چاہیے کہ اسلام کی نظر میں جہاد صرف ہتیار کی حیثیت رکھتا ہے اس کے ذریعے سے دار الحرب کو دار الاسلام بنانا مقصود ہے سامین یہاں پہ لفظ دار الحرب اور دار الاسلام دونوں انورٹڈ کومہ میں ہیں آگے چلتے ہیں پھر لکھا ہے کہ اگر اسلام کا یہ مقصد کبھی حاصل ہو جائے گا تو پھر جہاد کا مقصد داخلی دشمنوں کی سرکوبی کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا اور پھر ایک نہ ایک دن داخلی جنگ بھی ختم ہو ہی جائے گی اس بنا پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اسلام کے وضع قانون کی تھیوری میں بزاد جنگ حدف نہیں ہے بلکہ اس کو تو صرف صلح و آشتی کے لیے رکھا گیا ہے حوالہ ہے کتاب جنگ و صلح و در اسلام صفحہ نمبر 214 پھر لکھا ہے کہ اسلام کے جنگی دستور میں اخلاقی پہلو کا مکمل طرح سے لحاظ رکھا گیا ہے حد یہ ہے کہ میدان جنگ میں جنگ کرتے وقت بھی مسلمانوں کے اخلاق کی طرف اتنی توجہ دی گئی ہے یا کہ کسی بھی مذہب میں توجہ نہیں دی گئی ہے اسلام کے اسلام نے افاظت نفوس کے لیے اور قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے بہت ہی معقول اقدام کیے ہیں اور امکانی حد تک اس کو روکنا چاہا ہے پیش 217 اسلامی جہاد میں ترک دشمنی دشمن کے سرخم کر دینے سے خم کر دینے ہی پر منحصر نہیں ہے بلکہ صرف اتنی سی بات کافی ہے کہ دشمن اس بات کا اہد کر لے کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ کسی قسم کی سرکشی کرے گا اور نہ فتن و فساد برپا کرے گا میدان جنگ میں اگر کوئی مجاہد دشمن سے کوئی معاہدہ کر لے یا دشمن کو امان دے دے تو بڑے سے بڑے تو بڑے سے بڑا اسلامی حاکم بھی اس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا اور دیئے ہوئے امان کو توڑ نہیں سکتا اسلام نے جہاد میں جلانے کھیتوں کو نیست و نابود کر دینے آبودانہ بند کر دینے کو سختی سے روکا ہے بچوں بڑوں عورتوں اور دیوانوں بیماروں کو قتل نہ کرنے کی تاقید کی ہے اور ان کے خوف کو محترم قرار دیا ہے ان کے خون کو سوری خون ہے خوف نہیں ہے ان کے خون کو محترم قرار دیا ہے کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ دشمن کو شکست دینے کی خاطر ان افراد کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے اسی درہ دشمن کے نمائندوں اور سفیروں کو محترم قرار دیا ہے پروفیسر محمد حمید اللہ پیرس یونیورسٹی کے استاد اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں سرکار رسالت معاب نے ایک میلین مربع میل زمین پر حکومت فرمائی ہے اور یہ مساحت میم سین علف ہیتے اور یہ مساحت پورے سرزمین یورپ کے برابر ہے یقینی طور سے اتنا بڑا حصہ عربوں اشخاص کا مسکن تھا عربوں کی جے علف رے بیوہ نونغنہ عربوں اشخاص کا مسکن تھا زمین کے اتنے بڑے حصے کو فتح کرنے میں صرف ڈیر سو مسلمانوں کی تعداد بھی کم از کم دس سال تھی ہر مہینہ ایک شخص کی شہادت پر مشتمل ہوتی ہے انسانی دوبارہ پڑھتے اس لائن کو مسلمانوں کی تعداد بھی کم از کم دس سال تک ہر ماہ ایک شخص کی شہادت پر مشتمل ہوتی ہے پھر لکھا ہے انسانی خون کا اس قدر احترام بشری تاریخ میں بے نظیر ہے حوالہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در میدان جنگ صفہ نمبر نائن پھر لکھا ہے کہ اس حقیقت کو وضع کرنے کے لئے چند نمونے یہاں پر ذکر کرتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر جنگ کے لئے بھیجتے تھے تو فرماتے تھے کہ خدا کی راہ میں خدای مدد اور خدا کے نام کے ساتھ اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم کی روش پر جاؤ دیکھو مکاری اور خیانت نہ کرنا کسی کے آزائے بدن کو نہ کاٹنا بوڑے بچے اذکار افتاد علف زے کاف علف علف فت علف دال اذکار افتاد اشخاص اور عورتوں کو قتل نہ کرنا مجبوری کے علاوہ کسی بھی صورت میں درخت نہ کاٹنا تم میں جو بھی خواہ وہ کتنا ہی پست ہو یا کتنا ہی بلند کسی کو پناہ دے دے اس کی افاظت سب پر ضروری ہے جب تک کہ وہ حق بات سن نہ لے اگر وہ تمہاری بات مان لیتا ہے تو تمہارا بھائی ہے ورنہ پھر اس کو بحفاظت اس کی پناہ گاہ تک پہنچا دو اور ہر حالت میں خدا سے دعا مانگو حوالہ ہے وسائل جل وسائل کتاب کا نام ہے اور جل نمبر دو صفحہ نمبر فور ہنڈرین ٹوئنٹی فور اور ہم کتاب کی صفحہ نمبر ٹو ہنڈرین ایٹین ٹو ون ایٹ پر آ گئے ہیں لکھا ہے حضرت علیہ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو یہ دستور دیا جب وہ لشکر معاویہ سے جنگ کرنے پر تیار تھا میدان جنگ سے بھاگنے والے دشمن کا ہرگز پیچھا نہ کرنا اور نہ ان کو قتل کرنا جو لوگ میدان میں اپنی حفاظت کرنے کے حق لائق نہ ہو یا زخمی ہو گئے ہوں ان کو عذیت و تکلیف نہ پہنچانا عورتوں کی حفاظت کرنا ایسے کام نہ کرنا جسے عورتوں کو تکلیف یا عذیت ہو میدان جنگ میں اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ دشمن کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جس سے غیر نلف یتے کو ہاتھ سے نہ جانے دے اور اپنے غصے اور جذبہ انتقام کو پی جائے سب ہی حضرت علی سب ہی اس قصے کو جانتے ہیں کہ ایک جنگ میں حضرت علی علی سلام نے جب دشمن پر وار کیا تو وہ گر پڑا حضرت علی علی سلام فوراں اس کے سینے پر سوار ہو گئے اس نے آپ کے اوپر لواب دہن ڈال دیا حضرت علی علی سلام اس کے سینے سے اتر کر الگ کھڑے ہو گئے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا فرمایا اس حرکت سے مجھے غصہ آگیا تھا اگر میں اس وقت قتل کر دیتا تو جذبہ انتقام بھی داخل ہوتا اس لیے جب غصہ ختم ہو گیا تب میں نے قتل کیا ہے تاکہ یہ قتل خالص خدا کے لیے ہو اسلام نے ایک انسانی احساس تمام لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہا ہے اور کسی بھی صورت میں بے عدالتی کو جائز نہیں قرار دیا کسی بھی مسلمان کو حدود عدالت سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اسلام نے دشمن کی تعدی و تجاوز کے برابر تعدی و تجاوز کو جائز قرار دیا ہے اور مجاہدین کو سریحی طور پر اس کے لئے آمادہ کیا ہے چنانچہ قرآن آواز دیتا ہے جو شخص تم پر ظلم و تعدی کرے اس کا ظلم و تعدی کے برابر ہی تم اس کو جواب دو اور عذاب الہی سے ڈرو اور یہ جان لو کہ خدا متقی و پر ہز گار ہی کے ساتھ ہے حوالہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 191 اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 2019 پر آ گئے ہیں لکھا ہے کہ خبردار جن لوگوں نے تم کو مسجد الحرام میں داخل نہیں ہونے دیا بریکٹ میں لکھا ہے کہ کہیں پھر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے ان کی دشمنی کو ظلم پر آمادہ نہ کر دے اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اسلام تو ساری دنیا میں عدالت دافعہ دال الف آئین یہ ہے کو پھیلانے کیلئے آیا ہے وہ اجتماعی عدالت اور بین الملی عدالت قائم کرنا چاہتا ہے اس لئے اگر مسلمانوں کا بھی کوئی گروہ کو بھی کیلئے تیار ہے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جھگڑا کر لیں تو ان کے درمیان صلح و آشتی کراؤ اور اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو زیادتی کرنے والے سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کا پابند ہو جائے اگر حکم یہ سورہ حجرات آیت نمبر تھری پھر لکھا ہے کہ جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح کرانے والوں کو تاقید کی جا رہی ہے کہ دونوں فریق میں عدالت و انصاف سے کام لیا جائے تاکہ ہر شخص کو اس کا حق مل جائے کیونکہ جہاں جہاں پر تعدی و تجاوز کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی ہے اگر ان کے درمیان طرفداری سے کام کیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ ظلم کرنے والوں کو تقویت پہنچ جائے معاف کر دینا یقیناً ایک اچھا و مستحسن اقدام ہے لیکن اس قسم کے مواقع پر معاف کر دینے کا مطلب تجاوز کرنے والے کو چھوٹ دینا ہے اور اس کی حمت افضائی کرنی ہے حالانکہ اسلام معاشرے سے جبر و ظلم کو ختم کرنا چاہتا ہے اور لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ظلمن و جبرن کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 220 پر سبب بن گیا کہ عموماً یہ لوگ مسلمانوں کے ہمدرد ہو گئے اور مسلمانوں کے لئے رائے آمہ ہموار ہو گئی ان کے رویے نے لوگوں کا دل جیت لیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمس ہی میم سواد ہمس والوں نے برقل بیر قاف لام برقل کے لشکر پر شہر کا دروازہ بند کر دیا تھا لیکن مسلمانوں کے لشکر کے پاس ان لوگوں نے خود پیغام بھیجا کہ ہمارے لئے رومیوں ریو میم بریکٹ میں لکھا ہے اپنوں کا ظلم و ستم گوارہ نہیں ہے لیکن آپ لوگوں اور ان بریکٹ لکھا ہے ان ویٹڈ قومہ میں کہ اجنبیوں کہ آپ لوگوں اجنبیوں کا سرکردگی میں جب اسلامی لشکر لشکر اردن کی سرزمین پر پہنچا تو وہاں کے عیسائیوں نے اس مضبون کا خط مسلمانوں کو لکھا اے مسلمانوں آپ لوگ ہمارے نزدیک رومیوں سے زیادہ محبوب ہیں اگرچہ رومی ہمارے ہم مذہب ہیں لیکن چونکہ آپ لوگ آدل باوفا مہربان ہیں نیک ہیں اس لیے ہم لوگ آپ کو چاہتے ہیں رومیوں نے نہ صرف یہ کہ ہم پر تسلط اختیار کیا بلکہ ہمارے گھروں کو بھی تاراج کر دیا ہے اسپین پر مسلمانوں کے قبضے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اسلامی لشکر جہاں پہنچ نے ویزی گوٹ واؤ یہ گاف واؤ کے ظلموں سے واقفیت رکھتے ہیں ان کے نزدیک اس کا فلسفہ بہت ہی واضح و آشکار ہے حوالہ ہے تاریخ عرب جل نمبر دو صفحہ نمبر سکس تھرٹی ایٹ پھر ہم آگئے ہیں پیش ٹو ٹوینٹی ون پر لکھا ہے مسلمان جس ملک کو فتح کرتے تھے وہاں کے لوگوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتے تھے اسلام کے اجتماعی نظام نے عقلیتوں کے مذہبی عقیدے کو کامل آزادی دے رکھی تھی ان کے عبادات داخلی زندگی سے اسلام کوئی باز پرس نہیں کرتا پھر لکھا ہے اس میں عبادت اور مالیات دونوں قسم کے جمبے جیم نون بے بڑی موجود ہیں یا جمبے جی جمبے ہی ہے کیونکہ جیم کا نقطہ موجود ہیں اس کے باوجود اسلام دوسروں سے یہ ٹیکس وصول نہیں کرتا بلکہ ان سے جزیہ وصول کرتا ہے جس میں عبادت یا مذہبی پہلو بلکل نہیں ہیں اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ اسلامی عبادت پر اپنے کو مجبور نہ رکھیں نہ سمجھے اور غیر مسلم جزیہ دے کر اسلامی حکومت کی پناہ میں آ جاتا ہے اور جتنی بھی سہولتیں مسلمانوں کے لیے ہیں وہ سب دوسروں کے لیے بھی دی جاتی ہیں اس بنا پر یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلامی نظام نہ صرف شخصی اصول کا لحاظ کرتا ہے بلکہ تمام دیگر مذہب کا بھی قانون لحاظ کرتا ہے حد یہ ہے کہ جنائی جیم نون الف حمز چھوٹی جنائی سات سیون مدنی تجارتی امور جو مذہبی اقائد سے ارتباط رکھتے ہیں ان کی بھی باقاعدہ مراعات کرتا ہے تاکہ اقلیت ان چیزوں میں بھی کامل آزادی کا احساس کر سکیں جن کا دینی عقیدے سے تعلق ہے اگلے پیرگراف میں کہ قرآن نے مسلمانوں کے دوسرے مذاہب بالوں سے روابط کو بھی شخص شخص و معین کیا ہے غیر مسلمانوں سے محبت ان کے ساتھ احسان کو بڑی قدر کی نگا سے دیکھتا ہے البتہ جو لوگ مسلمانوں سے دشمنان رویہ رکھتے ہیں اور اسلام و مسلمان کو ظاہر بظاہر اور پوشیدہ طریقے سے نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں ان سے محبت و دوستی کو منع کر دیا ہے جن غیر مسلموں نے تم کو اپنی زمینوں سے باہر نہیں نکالا اور تم سے برسر پیکار نہیں ہوتے ان سے محبت کو منع نہیں کرتا خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے خدا صرف ان لوگوں کی دوستی سے تم کو منع کرتا ہے جو تمہارے دین کی وجہ سے تم سے جن کرتے ہیں حوالہ ہے سورہ ممتہنہ آیت نمبر آٹ اور نو اور ہم آگئے ہیں کتاب کے صفحہ ٹو 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 پر لکھا ہے کہ ان اقلیتوں کے ساتھ جو اسلامی قلم رو میں زندگی بزر کرتی ہیں جیسے یہودی عیسائی ان سے اسلام دو طرفہ محبت کا قائل ہے اور اپنی مکمل حکومت و سلطنت کے باوجود اسلام ان لوگوں پر کسی قسم کی سختی نہیں کرتا مدینہ میں پیغمبر اسلام کی زندگی میں یہودی جب تک اپنے اہد و پیمان پر باقی تھے معمولی سے ظلم کے بغیر مسلمانوں کے دوش بدوش زندگی بسر کرتے تھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفہ کے دور میں بھی یہی طریقہ رائج تھا سرکار دوالم فرماتے ہیں کسی زمی زال میم چھوٹی زمی کو زمی ہے میرے خیال کو تکلیف پہنچانے والا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے آگاہ ہو جاؤ جو غیر مسلم ہم سو گندوں پر ظلم وہ ستم کو جائز رکھتا ہے اور ان کو روح فرصہ تکلیف پہ آمادہ کرتا ہے یا اس کی اجازت کے بغیر اس کا کوئی مال لیتا ہے قیامت میں میں اس سے احتجاج کروں گا حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں ایک بوڑے ونابینہ شخص کو دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا اسعب نے کہا یہ نصرانی ہے نون سواد ریالیف نون چھوٹی ہے جوانی کے عالم میں حکومت اسلامی میں ملازم تھا یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ جوانی میں اس سے کام لیتے رہے اور جب وہ بوڑا ہو گیا تو اس کے حق سے تو اس کو اس کے حق سے محروم کر دیا یہ تو ظلم ہے اس کے بعد بیت المال کے مطمیمت سواد دال چھوٹی ہے یہ یہ جہے متصدی کو بلا کر حکم دیا کہ بیت المال سے اس کے مسارف پورے کیا کرو حوالہ ہے کتاب کا نام لکھا ہے وسائل آگے چلتے ہیں لکھا ہے نوپل یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر ویگلری لکھتے ہیں کہ اسلامی ہجہ کر دیتی ہوں واؤ علیف گاف لامیرے چھوٹی ہے لکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت مفتوح قوموں کے حقوق و مالیات کی حفاظت اسی طرح سے کرتی ہے جس طرح مسلمانوں نے جس طرح مسلمانوں کی فاتح بددو عرب اپنی فتح و قدرت کے باوجود ہمیشہ اس بات پر تیار رہتے تھے کہ دشمنوں سے کہیں جنگ ختم کر کے ایک معقول جزیہ دو اور پھر اسلام کی پوری جماعت میں آ جاؤ اس لئے ان کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ فاتح بددو عرب اپنی فتح و قدرت کے باوجود ہمیشہ اس بات پر تیار رہتے تھے کہ دشمنوں سے کہیں جنگ ختم کر کے دشمنوں سے کہیں جنگ ختم کر کے ایک معقول جزیہ دو اور پھر اسلام کی پوری حمایت میں آ جاؤ پھر تم کو وہی حقوق حاصل ہو جائیں گے جو ہم لوگوں کو حاصل ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال یا صدر اسلام کے فتوحات کی طرف نظر کریں تو یہ بہت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں پر الزام ہی الزام ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا خود قرآن کا اعلان ہے دین کے معاملے میں کسی پر جبر نہیں ہے اور سامین ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے 32 منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم نے جہاں پر آپ سے خدا حافظ کہا ہے یہی سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ خدا حافظ فی